بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آمین سمامین تو آج پھر میں لے کر حاضر ہوں آپ کے پاس بہت ہی ایزی آسان سی جو ہیں وہ ٹیپس اینڈ ٹریکس جو کہ آپ کی بلکل نو کاؤسٹ ہیں اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آج ایک اپٹن بنائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے بہت کام آنے والا ہے آپ کے آتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ون کی طرف تو جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بیسن وغیرہ اس طرح سے سیف کر کے رکھتے ہیں کافی سارا ہوتا ہے اپنے باکسز وغیرہ میں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ نمی اس میں آ جاتی ہے اور زیادہ تر ایسا برسات کے موسم میں ہوتا ہے یا جب کبھی اچانک سے بارش ہو جائے تو نمی پڑ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بیسن جو ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے اور اس میں جو ہے وہ کیڑے ہونے لگتے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا کام کریں گے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے لے لینا ہے ایک فوائل اور اس کو ہم نے اس میں یوز کرنا ہے کیونکہ اس کی دیواروں سے جب یہ لگتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نمی آ گئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ہم نے فوائل لے لیا اور اس کو ہم کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور اس کی ایسے چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا لیں گے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا لینی ہے آپ نے ایلومینیوم فوائل کی اور ان کو اس بیسن کے اندر پانچ چھے اس طرح سے بنا کے اپنے بیسن میں ڈال دینا ہے اس میں ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ نمی وغیرہ جو آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ آپ کا جو ہے اس کی رکھنے کی وجہ سے آپ کا بیسن ٹھیک ہو جائے گا اس میں کیڑے وغیرہ بھی نہیں پڑیں گے اور یہ ایک آہ دن میں ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ دیواروں سے اس کی باکس کی سارا بیسن جو ہے وہ ہٹ چکا ہے تو یہ تھی بہت آسان سی ٹپ اور اس طرح سے ہم جو ہے اس کے اندر اس فوائل کو یوز کر کے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے بیسن کو بنا سکتے ہیں محفوظ تو کیسے لگے آپ کو ٹپ ضرور شیئر کیجئے گا آتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف یہ ہماری ٹوارٹر کو لے کے اکثر میں سلائس میں ٹوارٹر چاہیے ہوتے ہیں اور ایک بل سلائس میں چاہیے ہوتے ہیں اور ہم سے نہیں کٹ رہے ہوتے ہیں ہم مہنگے مہنگے سلائسر لے کر آتے ہیں آج میں نے آپ کے لئے ایک لے کر آئی ہوں ایک ایسا سلائسر جو کہ بلکل نو کاسٹ ہے اچھا آپ نے لینا ہے کنگا لیکن کنگا آپ نے بلکل نیو لینا ہے اپنے یوز نہیں لینا ٹھیک ہے پھر اس کو آپ نے ایسا سلائسر ہی یوز کرنا ہے میں نے رکھ دیا اس طرح سے کنگا اور اس کی سائٹ سے مجھے جتنے جتنے سلائس کا چاہیے میں نے اتنے ہی اس کے اندر سے اپنی نائف کو ہیوں پاس کر کے کٹ کر لیا دے کہ بہت آسان ہے بس اس کے لئے آپ کی نائف کا جو ہے تھوڑا سا تیز ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے سلائسر ایزیلی کر جائیں گے ایکول سائز کے اور آپ کو اس کے لئے کوئی ٹائم بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا ابھی میرے لاسٹ میں ایک رہ گیا تھا تو میں نے سوچے اس کو میں یہاں رکھ کے ایک اور کٹ دوں گے یہ دیکھیں بہت آسانی سے بلکل نو کوسٹ ہے کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہے کوئی آپ کو مہنگا مہنگا لے کر نہیں آنا پڑا کہ آپ سلائسر لے کر آئیں آپ یہ کنگا لے آئیں ٹین روپیز کا اور بہت ایزیلی آپ کے جو ہے سارے کے سارے ٹمائٹر کٹ جائیں گے دھیروں ٹمائٹر کو کٹ کیجئے آسانی سے کیسے لگے ٹپ ضرور شیئر کیجئے گا آتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف یہ دودھ کو لے کر ہے دودھ ہم استعمال کرتے ہیں پینے میں چائے بنانے میں کھیر بنانے میں بہت سارے چیزوں میں آج میں آپ کو بتاؤں گی دودھ کا بہت ہی امپورٹنٹ سا جو ہے وہ رول جب بلکل یہ ہمارے کام آئے گا ہم اس کی ایک ریمیڈی بنائیں گے جو کہ ہمارے بہت فائدہ دے گی ہمیں اکثر اس ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بال ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹوٹنے لگتے ہیں اور شیمپو زیادہ لگانے کی وجہ سے بھی بال رف ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ون کپ آئل لے ون کپ ہم نے لینا ہے ملک اور یہ کچھا دودھ لینا ہے ہم نے دودھ گرم نہیں لینا اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون ہم نے آئل ملا دیا اور اس کو ہم نے اچھے سے میکس کر دینا ہے تاکہ یہ بلکل ایکویل ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اپنے بالوں کو تھوڑا تھوڑا پورشن لے کے ہم نے لگا دینا ہے ٹو آرز کے لیے اور اس کے بعد ہم نے واش کر لینا ہے آپ کے بال شائنی ہو جائیں گے اور ٹوٹیں گے بھی نہیں آتے ہیں پری نیکس ٹپ کی طرف یہ بھی بلکل ملک کو لے کر ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ اپٹن بتا رہی ہوں کہ خاص طور پر جن بچیوں کی شادیاں وغیرہ بھی ہونے والی ہوں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے بسی ہماری سکین بہت رف ہو جاتی ہے ہم کچن میں کام کرتے رہتے ہیں آگ میں ہمارے ہاتھ آتے رہتے ہیں ہمارے چہرے پہ کافی پمپلز آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اکنی آ جاتی ہے اور ہماری جو ہے وہ جاگنے کی وجہ سے ہلکے پڑ جاتے ہیں ہمارے آنکھوں کے گرد تو ہم نے کیا کرنا ہے کچھا دودھ لینا ہے اس کے اندر ہم نے لینی ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہلدی جو ہم آم اسمال کرتے ہیں یا آپ آم با ہلدی کو پیس کے رکھ لیں جو کہ گٹلی میں ملتی ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے وان لیمن لیمن جیسے ہی ہم اس کے اندر سکوئیز کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے دودھ پھٹنا شروع ہو جائے گا بلکل دودھ پھٹنا شروع ہو جائے گا اور اسی طرح کا دودھ ہمیں چاہیے ہم اس کے بعد اس میں جب سپون ملائیں گے تو آپ دیکھئے گا یہ سارا دودھ اس طریقے سے پھٹ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اپنے فیس پہ اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ اچھے سے اس کو رب کرنا ہے اچھے اس سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر رب کرتے جانا ہے سارا دن میں آپ کو جب بھی ٹائم ملیں یہ جتنی دفعہ بھی یہ پورا آپ نے ایک کرنا ہے میں نہ دھوئے ٹھیک ہے آپ نے اس کو لگاتے جانا ہے یہ آپ نے پورے کا پورا ختم کر لینا ہے اچھے میں نے اس کو بھی ایسے ہی لگایا اور ملنے کے بعد میں نے ظاہر سی بات میں ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے واش کر لیا لیکن آپ اس کا ورک دیکھیں گے کہ سٹرولی سٹرولی یہ آپ کا اپٹنٹ جیسا کام کرے گا جو کہ ہومیڈ اپٹنٹز ہوتے ہیں اور آپ کی سکین اتنی شائنی ہو جائے گی اس پر سے سارے داگ دبے اٹ جائیں گے اور کلر بھی آپ کا کافی فیر ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ فرق میرے دونوں آتوں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریمیڈی ہے بہت ہی آسان آپ اسے ایزی لی کر سکتے ہیں تو کیسے لگی آج کی میری یہ ویڈیو امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ